جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ یہ خون کے بارے میں کیا موقف ہے مطلب خون ناپاک ہمارے جسم سے نکلتا ہے تو یہ ناپاک ہے یا وزور ٹوٹ جاتا ہے نماز میں خلل ہے کیا نماز پاس جاتا ہے یعنی جو خون نکلتا ہے تو کیا وہ نجیس ہے یا وہ پاک ہے یہ بہت زیادہ بہت زیادہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ خون کی نجاست پر خون کی نجاست پر کوئی بھی صحیح اور سریح دلیل کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے خون کے سلسلے میں قرآن کے اندر جو آیا ہے وہ دمِ مصفوح کے حرام ہونے کی بات آئی ہے اور ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے کہ جس کا کھانا حرام ہے تو وہ چیز بھی ناپاک ہے حالانکہ بہت سارے علماء کا یہ موقف ہے کہ وہ نجیس ہے لیکن جو بات زیادہ دلیل کی روشنی میں قوی معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خون کی ناپاکی پر کوئی دلیل نہیں ہے بعض صحابے کرام سے مروی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ واقعہ دیکھ لیں جب ان کو شہید کیا گیا تھا وہ نماز کی حالت میں ان کو خون نکلا ان کو زخم لگا اور انہوں نے نماز کو کانٹینیو کیا ان سارے عدلہ سے بہت سارے علماء دن میں شیخ الفرام منطعیمیہ وغرابی ہیں انہوں نے استدلال کیا ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے اس کا دم مصفو کا کھانا حرام ہے وہ ناپاک نہیں ہے